بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عزیز اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیڈہ ایڈی الیکٹیکل منٹور ہاتھ ناظرین اب کی بار پھر میں حاضر خدمت ہوں ایک اور منفرد لا جواب اور شاکار قسم کی ویڈیو لے کر آج کی اس ہانسی مسکراتی من کو باتی اور چم چماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پریٹیکلی دکھانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں چار طریقے بتانے والے ہیں چار میتھڑ بتانے والے ہیں جن کی مزد سے آپ موٹر کو چار طریقوں سے ریورس بھی چلا سکتے ہیں اور فارورڈ بھی چلا سکتے ہیں تو ناظرین بھی نہ ٹیم ویس کیے چلتے ہیں آج کی اس ہانسی مسکراتی من کو باتی اور چم چباتی ویڈیو کی جانے ہاتھ ناظرین ریورس فارورڈ کی پہلی سیٹنگ کرتے ہیں آپ نے پروگرام کو بٹن پرس کرنا ہے آپ کے سامنے پی زیرو آ جائے گا ڈیٹا اینڈری کو بٹن پرس کریں پی زیرو زیرو آپ نے تھرٹین میں جانا ہے پی زیرو تیرہ ڈیٹا اینڈری کو بٹن پرس کریں یہاں پہ زیرو ہے زیرو پر اگر سیٹ کرتے ہیں تو موٹر کیس روک چلتی ہے پروگرام سے باہر نکلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کیس روک پہ چل رہی ہے اب ہم دوبارہ پروگرام میں جاتے ہیں پی زیرو تھرٹین میں زیرو ہے تو اس کو وان کر کے دیکھتے ہیں آپ جو ہی میں رنڈ کی کمانڈ دوں گا تو موٹر جو ہے وہ دوسرے روک چلنا شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر پہلے کیس سیٹ پہ چل رہی تھے اب دوسری سیٹ پہ چلنا شروع ہو گئی یہ سیٹ سیٹک نمبر ایک ہے ناظرین پہلی سیٹنگ کو بھی ہم ریسیٹ کر لیتے ہیں پروگرام کو بٹن پرس کریں پی زیرو ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں پی زیرو سترہ میں جائیں زیرو ہے تو اس کو وان کر دیں پروگرام سے باہر نکلیں اب ہم دوسری سیٹنگ کرتے ہیں دوسری سیٹنگ کے لیے ہم ٹرمینل سورسے استعمال کریں گے یہاں کی پیڈ کو بند کرنا پڑے گا پروگرام کا بٹن پرس کریں پی زیرو آ گیا ہے ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں پی زیرو زیرو آ گیا ہے یہاں پہ آپ نے ٹو کرنا ہے ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں زیرو ہے تو اس کو وان کر دیں ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں یہاں دری ہے تو اس کو وان کرنا ہے ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں زیرو ہے تو اس کو وان کر دیں ڈیٹر انٹرین کو بٹن پرس کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ لوکر ریموٹ پہ ہو گیا ہے اب ناظرین دوسری ہم نے سیٹنگ کرنا ہے P5 میں جا کے program سے باہر نکلیں P0 P5 میں جائیں data entry کبنٹ پرس کریں دوبارہ پرس کریں 0 ہے تو اس کو 1 کر دیں data entry کبنٹ پرس کریں اب P502 کی ہم سیٹنگ میں جائیں گے اب arrow key کی مخصص سے 2 کریں data entry کبنٹ پرس کریں یا پر 4 ہے تو اس کو 2 کر دیں data entry کبنٹ پرس کریں آپ پی 5 3 کی سیٹنگ میں داخل ہوں یہاں پہ 7 ہے تو اس کو 4 کر دیں data entry کا پرس کریں پرگوام سے باہر نکلیں دوسری سیٹنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم نے terminal source جو استعمال کیا ہے دو تارے لگائی ہیں ایک S1 پہ اور ایک S2 پہ باری باری ان کو ہم لگائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کامل لکھا ہوا ہے اس پر جو ہی تار ٹیچ کریں گے پیچھ لاکے آپ کو چیک کر رہتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں کامل کے ساتھ تو موٹر کی ڈریکشن دیکھنا موٹر کے سروک چلتی ہے اب میں اس کو ہٹا رہا ہوں اب یہ دوسری تار جو ہے یہ میں اسی کامل پوائنٹ پہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کیس روک چل رہی ہے تو ناظرین یہاں پہ آپ سریکٹر سوچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین دوسری سیٹنگ کو ہم ری سیٹ کر لیتے ہیں پرگرام کو بٹن پرس کریں پی زیرو ہے پی سترہ میں جائیں دیکھٹر اینٹری کپٹن زیرو ہے تو اس کو بی وان کر دیں پرگرام سے باہر نکلیں آپ ناظرین ہم نے تیسری سیٹنگ میں جانا ہے تو اس کے لئے پرگرام کو بٹن پرس کریں یہاں پہ پی زیرو آپ اس کو سیون کر دیں آپ پہ رکی کماز سے سیون ڈیٹر اینٹری کپٹن پرس کریں سیون زیرو زیرو ہمارے سامنے آ جے گا آپ نے پی سیون 3 کی سیٹنگ میں جانا ہے ڈیٹ اینٹری کپنٹ پرس کریں آپ نے یہاں پہ ٹو سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹ اینٹری کپنٹ پرس کریں پروگرام سے باہر نکلیں ناظرین آپ ہمیں اس کو رن کی کمار دیتے ہیں دیکھیں کس سیٹ پہ موٹر چل رہی ہے آپ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں اب آپ نے ناظرین جوک کو بٹن پرس کرنا ہے اب میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوسری روک پہ چل رہی ہے میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں جوک کو بٹن پرس کریں اب میں اس کو دوبارہ چلاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوسری روک پہ چلنا شروع ہو گئی سٹاپ کو بٹن پرس کریں ہاں تو ناظرین اس کے علاوہ چوتھی سیٹنگ جو ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو تین تاریں آؤٹ پٹ کے جا رہی ہیں موٹر کو ان تینوں تاروں میں سے کوئی سی ایک تار آپ نے بدل دینی ہے تو موٹر جو ہے اگر کلاقوائی چل رہی ہے تو وہ انٹی کلاقوائی چلنا شروع کر دے گی ہاتھ ناظرین یہ تھی ہماری آئی کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو موٹر کو ریوارس اور فارورٹ چلانے کے چار طریقے بتائے ہیں اگر آئی کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی آرنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹیم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم